ہیلو تو کیا حال ہے تو پوکو ایکس تری کو میرے ہاتھ میں آئی ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے اور اتنے ڈائم پہ میں نے بہت زیادہ گیم کھیلی ہے ملہب اتنی گیم کھیل لیا ہے کہ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ فون گیمنگ کے لیے کیسا ہے اور جب میں اس کو لینے والا تھا جب میرے پاس یہ ہون نہیں آیا تھا تب میں نے کابی سار اس کے ریویو بغیرہ دیکھیں میرے کو مکس ریویو ملے کہیں پہ اچھا کہیں پہ برا تو آج کی سبائل ویڈیو میں ہم اسی کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں تو اس میں سے جو چیزے بتائے گئی کون سی صحیح تھی کون سی غلط تھی اور اس میں کون کون سی دیکھتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور کون کون سی نہیں ملتی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اگر آپ کو کوکو ایکس تری پرو لینا ہے اور دیماغ میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لو سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے تو میرے سب سے ٹائم پاس اب کافی زیادہ ہو گیا اس لئے چلو سدھا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پوکو ایکس تری پرو میں جب آپ کو پہلی پروبلم دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ ہے تچ ایشو تچ ایشو گیم کے ٹائم پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا مطلب جب بھی میں نے گیم کھیلی ہے گیم کے ٹائم پر ایسا کوئی تچ ایشو میرے کو فیس نہیں ہوا ہے مطلب میں کسی آئیکن پر کلک کر رہا ہوں یا پھر گیم پر ٹائم کر رہا ہوں فائر کر رہا ہوں پیک کر رہا ہوں سکوپ اوپن کر رہا ہوں میرے کو دو دو بار یا پھر تین بار یا پھر وہاں پر ٹائم نہیں ہو رہا ایسا کوئی سین نہیں تھا گیم کے ٹائم پر بلکل صحیح تھا کوئی دکت ہی نہیں تھی لیکن جب میں یوٹیوب سکرول کر رہا تھا اس ٹائم پر ویڈیو سکرول نہیں ہو رہا سکرین پوری طرح سے شٹک ہو جا رہی تھی یہ چیزیں میں نے تین سے چار بار نوٹس کری ایک ہپتوں میں اور ایک بار سیٹنگ پر دو تین بار میں نے یوٹیوب پر نوٹس کر رہا ہے اب وہ یوٹیوب کے اپ کا سین ہے اگر اپ کا سین ہے تو سیٹنگ میں دیکھنے کو نہیں ملتی میرے کو سیٹنگ میں بھی دیکھنے کو ملی ہے تو میرے سابسے شاید پوکو ایکس 3 pro کا ہی کوئی ایشو ہے اور میرے کوئی کمنٹ بھی ہے جس میں بندے نے کہا تھا کہ مجھے بھی تیشو دیکھنے کو مل رہا ہے خیر آپ کے پاس بھی پوکو ایکس 3 pro ہے ملعب کبھی سارے بندوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میرے پر سیم ڈیوائز ہے تو اگر آپ پہ ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتانا کیے جو تیشو پر میرے کوئی دیکھنے کو مل ہے یا پھر آپ کو بھی دیکھنے کو مل ہے کوئی نمبر ٹو ہے اپنا لیک پوکو ایکس 3 pro میں لیک میرے سابسے تو نہیں ہوتا دیکھو چھوٹا موٹا لیک میرے کو دیکھنے کو ملا تھا جب میں لو بی میں انٹر کیا تھا لو بی میں نے یہ لو بی سے جب ہم میش start کرتے اس کے بعد جیسی spawn island پہ spawn ہوتے ہیں اس time پہ hulka سا میرے کو لیک دیکھنے کو ملا ملعب یہ کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے game کے time پہ میں recording بھی کرتا ہوں recording کے time پہ یہ بلکل صحیح چلتا ہے مطلب اگر آپ کو recording کرنے یہ ویڈیو بھی گرہ ڈاننی ہے تب بھی آپ اس spawn کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لیک نہیں ہوتا recording کروکے تب بھی ایک دم smooth game چلے گی تو میرے کو صرف spawn island پہ hulka سا لیک دیکھنے کو ملا ہے دو بار کم سے کم دو سے تین بار دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد game میں کہیں پر بھی کوئی لیک نہیں ہے اور کافی سارے بندوں کی یہی complaint تھی ملعب youtube میں نے کافی ساری ویڈیو دیکھئے جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے device لیک کر رہا ہے ہمارے device لیٹ ہو رہا ہے تیسرا پوائنٹ ہے اپنا hating issue تو hating issue poco x3 war میں اتنا زیادہ نہیں ہے میرے پاس note 7 pro ہے اور note 7 pro میں کافی زیادہ heat مطلب اتنا زیادہ کہ تم phone کے back پہ اگر ہاتھ لگاتے نا تھوڑی دیر ہاتھ رکھتے وہ گرم ہو جاتا مطلب بہت زیادہ heat ہوتا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن poco x3 war میں اتنا کچھ خاص hating issue میرے کو دیکھنے کو منی اہم ہیلا مطلب ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ phone بلکل ہی گرم نہیں ہوتا بلکل ہی تھنڈا رہتا لیکن game بھی دیکھو ہر اچھی کاسے graphic والی game کھیل رہے ہیں تھوڑا بہت phone تو گرم ہو گئی اور ایک اور چیز جب phone گرم ہوتا ہے بس تھوڑی دیرے score اگدو اپنے آپ تھنڈا ہو جائے اس میں جو liquid cooling technology دی گئی ہے میرے حساب سے وہی کام کرتی کیونکہ phone کافی جلدی تھنڈا ہوتا یہ چیز میں نے notice کری ہے poco x3 pro میں ایسا کچھ نہیں تھا poco نہیں sorry note 7 pro میں ایسا کچھ بھی scene نہیں تھا اس میں کافی زیادہ گرم رہتا تھا phone کافی لمبے time کے لیے لیکن ویسے وہ بھی سردی آنے والی ہے اور سردی میں میرے کو نہیں لگتے تنا خاص کوئی hitting issue دیکھنے کو ملے گا اور میں جہاں رہتا ہوں وہ تھنڈا ہی دیا ہے یہاں پہ phone جم جائے گا heat تو کیا ہی ہوگا میرے کو hitting issue اتنا زیادہ notice نہیں ہوا ہے گرمیوں کے time پر شاید بندوں کو notice ہوا تھا کیونکہ اس time کی ویڈیو دیکھ رہا تھا لیکن ابھی کے time کے اگر بات کریں ہاں گرم ہوتا ہے ایسا نہیں بالکل ایٹ نہیں ہوتا ہلکا فلکا گرم ہوگا اور میرے کو ہی لگتا ہے اس میں اتنا کچھ خاص یا پھر اتنا کوئی بڑا issue ہے ملکہ چل جائے گا اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا مجھ سے کھیل جاتے کوئی problem نہیں آنے والی hitting کے معاملے میں point number 4 frame drop تو poco x3 pro میں frame drop میرے کو کو ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملے میں سچ بتا رہا ہوں جب landing کرتے ہو اس time پہ ہارے ہی phone frame drop کرتا ہے ملکہ کچھ زیادہ ہی بندے آ جائیں کہیں پر ہلکے فلکے frame drop ہو رہے ہیں وہ میرے کو notice تک نہیں ہوئے مطلب اتنے minor سے frame drop ہوتے ہیں آپ کبھی notice نہیں کرو گے اگر آپ classic khelle ou td مگار normal match کھیل رہے ہو نا یا recorder بغیرے بھی کر رہے ہو youtube کے لیے ویڈیو content shoot کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو اگر normal match کھیل رہے ہو میرے کو frame drop notice نہیں ہوتے ہیں میرے کو کیا شاہد ہی کسی بندے کو frame drop کو کا x3 کو notice ہوئے ہوں گے کیونکہ اس میں smooth plus extreme چلتا ہے مطلب HDR plus extreme بھی چل جاتا ہے تو 60 fps آپ کو ملتے ہیں اور 60 fps سے زیادہ ہی frame ملتے ہیں کم نہیں ملتے ہیں اور کبھی کبھی بائی چانس ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بود frame drop ہو جائیں لیکن وہ اتنے نہیں ہوں گے کہ آپ کو وہ notice ہو جائیں اور آپ کو ان کی باس سے دکت ہو جائیں تو frame drop کے معاملے میں تو ایک دم clear ہے کوئی دیکھ کر نہیں آنے والی point number 5 battery gaming میں battery کافی زیادہ important ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی battery ایک تو جلدی چارج ہو جائے اور وہ drain ہو تو وہ دھیرے دھیرے کر کے آپ پھر تھوڑا زیادہ time لے اور زیادہ time بعد آپ کی جو battery وہ drain ہو اور آپ کو لمبا time ملے game کھیلے میں اور poco extreme میں آپ کو 5160 image کی battery ملتی ہے جو کہ drain ٹھیک ٹاک ہوتی ہے ایسا نہیں بہت جلدی ہو جاتی ہے ایسا نہیں بہت لمبا battery backup ہے مالب normal ہے اگر آپ کے پاس پہلے کوئی 4000 image کی battery والا phone تھا یا پھر 5000 والا تھا تو اس کے level کی یہ battery چلے گی 4000 نہیں لیکن 5000 image کی battery ہے تو اسی حساب سے drain ہوگی اتنی جلدی drain نہیں ہوتی میں نے notice بغیرہ کر رہا ہے مالب 3-4 گھنٹے میں game کھیلتا ہوں لگاتار game کھیلتا ہوں اس کے بعد بھی میرے کو اتنی جلدی battery down ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے ہوتی ہے دیر دیرگر کی ہوتی ہے لیکن اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے اور charge گرنے کی بات کریں تو میں نے test بغیرہ کافی زیادہ دیکھے تھے charging کے test مالب کتنی جلدی 33 وارتہ جو بھاس charger ہے وہ اس phone کو charge کرتا ہے تو وہاں بھی میں نے ایک چیز notice کری ہے maximum جگہ پہ 5 گھنٹہ کہیں پہ الگلگ timing آئی ہے کہیں پہ 5 گھنٹہ آیا ہے کہیں پہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کہیں پہ 1 گھنٹہ 35 منٹ کہیں پہ 1 گھنٹہ 40 منٹ لیکن آپ average 5 گھنٹے کی مانکے چلو کہ 5 گھنٹے اگر آپ اپنے phone کو charge پہ لگا دیتے اس کے بعد آپ کو charge کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی اور اگر آپ زیادہ game نہیں کھیلتے ہیں مطلب normal game casual game کھیلتے ہیں آپ کو زیادہ record بغیرہ نہیں کرنا ہوتا بات game normal use کرنا phone کو ویسے بیٹری ایک دن مجھے سے نکال جائے گی کوئی دکت نہیں آنے والے تو یہ تھی کچھ ایسی چیز جو کہ آپ کسی بھی gaming phone کو لینے سے پہلے چک کرتے ہیں مطلب lag نہ ہو frame drop نہ ہو battery جلدی ختم نہ ہو اور جلدی battery charge بھی ہو جائے اور جو آپ recording کر رہے اس time پہ lag وغیرہ نہ ہو ایک ضرم smooth game چلے smoothly آپ record کر تو یہ سب چیزیں آپ کو x3 pro مل جائے گی اگر آپ کے دماغ میں gaming phone ہے میرے gaming کے لئے phone لینا تو آنکھیں بند کرو x3 pro order کر دو کوئی دیکھ کر نہیں آئے گی میں بتا رہا رہا ہوں لیکن اب بات کرتے جو youtube پہ میں review دیکھے تھے کہیں lag ہو رہا تھا کہیں پہ heat ہو رہا تھے وہ سب کیوں ہو رہے تھے اور اس کا reason تھا ان پہ بھی POCO x3 pro ہے میرے بھی POCO x3 pro تو ان کو کیسے notice ہوئے میرے کو کیسے notice نہیں ہوئے اب دیکھو hitting issue شاید وہ reason ہو سکتا ہے لیکن phone پھر بھی کافی زیادہ گرم ہو رہا تھا اس کا reason یہ ہے کہ pub g دیسپلی تو ان کو چاہیے کہ 90 اپیس بھی اس میں آ جائے اب وہ آپ دیفولٹ ملتا نہیں اس کے لئے آپ کو جانے پڑتے ہیں جو guard اور دیکھو جو guard لگا رہے تو starting میں سب کو صحیح پیس کے لے تھوڑے ٹائم کے بعد خون کی حالت آپ کے خراب ہو جائے لگا رہے پھر لگ شروع کر جائے اور بیٹری بھی جلدی ڈرین ہونے لگ جائے جائے جاتی اور آگے جا کے وہ فون بلکل ہی کواڑ ہو جاتا ہے میں ایسے بندی بھی دیکھیں تب ہی بتا رہو اور config کی بات رہی تو 98 پیس مت enable کرو 60 پیس سہی ہے اس پر کھیلو game بالو نے دی جب بائی default آج جائیں جو اس کے بعد لیے 90 پیس بونس ٹپ دے دے تو اگر آپ کے بس پوکو کا phone ہے یا پھر ایم آئی کا phone کوئی سا بھی phone ہے نا اس میں ایک چیز دھیان رکھ لیکن دی 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 گر کے بڑھ تی دی دی گر کے phone کی performance ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ update کے through ہی کرتے سترہ کرنے کہ آنکھیں بند کرو گیمنگ کے لئے phone چاہیے اور آنکھیں بند کر کے order کر دو کوئی دککت نہیں آنے والی تو بس صحیح تی اپنے آج ویڈیو اور اگر آپ کے پاس پوکو x3 pro ہے اور بائی چانس کوئی دککت آرہی ویسے نہیں آرہی ہوگی لیکن اگر آرہی تو جن کے کمنٹ کر بتاؤ تا ہم وہ غلطی نہ بائی بائی